اب آپ کے سامنے اشرہ محرم الاحرام کی تیسری مجلسے خطاب فرمائیں گے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ زہیر زشان جعفری صاحب اشنودی محمد و آل محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الابلین و اشتف الاخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاطم الاحمد ابی الزہراء محمد اجازت ہے نہیں گفتگو شروع کیجئے انوانے گفتگو اس اشرے میں آپ تمام احباب کے ازہانِ علیہ میں محفوظ ہوگا کہ میں اپنے انتہائی کم علمی بسات و اوقات کے مطابق گفتگو اس موضوع پہ کر رہا ہوں کہ ذاتِ احدیت نے ارشاد فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ کہ تمہارے لیے نمونے عمل ہے تو ذاتِ مصطفیٰ اگر میرے نبی کی ذات ہے تو تمہارے لیے نمونے عمل ہے یعنی جو بھی عمل کرنا ہے جو بھی عمل کرنا ہے پڑھے لئے کی حضرات متوجہ ہو گئے ہیں پہلے جملے پہ یعنی جو بھی عمل کرنا ہے تو وہ عمل اپنے زوم پہ نہیں کرنا بلکہ اپنے عمل کو پرکھنا ہے عملِ رسول پہ اگر میرا عمل عملِ رسول کے مطابق ہے تو سواب ہے اگر میرا عمل عملِ رسول کی مخالفت میں ہے تو گناہ ہے یہ میرا موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا ہوں میرے پتر کو دوستو اسی لیے پرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو یعنی اپنی مرضی سے نماز نہیں اپنی مرضی سے نماز نہیں نماز ویسے ہے جیسے میرے نبی نے پڑھی ہے روزہ ویسے ہے جیسے میرے نبی نے رکھا حاج ویسے ہے جیسے میرے نبی نے کیا یاد رکھے گا بعد کل میں یہاں پہ کر کے گیا تھا کہ یہ نماز روزہ یہ تو اپنی ذات تک محدود ہے لیکن جو تبلیغ کا مسئلہ ہے نہیں نہیں زحمت فرمانی ہے توڑی توڑی ابتدائے مجلی سے یعنی جو تبلیغ کا مسئلہ ہے اگر تبلیغ بھی کھو سارا معاشرہ صدر جاتا ہے اگر تبلیغ غلط ہو تو سارا معاشرہ ہی بگر جاتا ہے میرے زندہ چہرے میرے سامنے باشعور چہروں میں خطاب کر رہا ہوں یاد رکھے گا اسلام جو بدنام ہوا ہے اسلام اسلام کی وجہ سے نہیں مبلغین کی وجہ سے ہے یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اسلام جو بدنام ہو رہے ہیں تو اسلام اسلام کی وجہ سے نہیں مبلغین کی وجہ سے ہے کل بات میں نے کی تھی کہ اسلام جو تہشت کرتی کا مذہب قرار دیا جا رہے ہیں اسلام جو ٹیلیرزم کا مذہب قرار دیا جا رہے ہیں اگر تبلیغ بھی تبلیغ رسالت کے مطابق ہوتی اگر تبلیغ بھی تبلیغ رسالت کے مطابق ہوتی تو قطن یہ اسلام تیلریزم کا مذہب قرار نہ دیتا کہ بلا بندوں نے صیرت تو پڑی نہیں جس کا لقب لحمت للعالمین ہو وہ دہچت کر دی پسند کیسے کرے گا میرے نبی کا تو لقب بھی رحمت للعالمین ہے اور میرا خطاب الحمدللہ فرقے سے نہیں پوری انسانیت سے میں کر رہا ہوں اور میں میری پچھلی تقریریں میں اور آئندہ تقریریں اس بات کی قوا رہیں گے کہ میں فرقے کا خطیب نہیں میں انسانیت کا خطیب ہوں کل باپ میری یہ تھی کہ میرے نبی نے جو تبلیغ فرمائی تبلیغ اللہ کی کی گھر ابو طالب کا استعمال کیا جنہیں کل کی تقریر یاد ہے تبلیغ اللہ کی کی گھر ابو طالب کا استعمال کیا تبلیغ اللہ کی بردن ابو طالب کے تبلیغ اللہ کی دسترخان ابو طالب کا تبلیغ اللہ کی انسرام ابو طالب کا تبلیغ اللہ کی انتظام ابو طالب کا کبلہ بندوں کو سوچنے کا وقت نہیں عجیب معاملہ نہیں اللہ کلمہ اپنا پر ہاتا ہے نمک کافی کا کھنا رہا ہے نعرے کا جواب دو یہی چلاک جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں سمجھ آ رہی ہے تو انہوں ہاتھ پلند کر کے اے جاری جنہیں تبلیغ کا شوق ہے نا جنہیں تبلیغ کا شوق ہے دین ملا فساد پی سبیل اللہ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہ اسلام کی وجہ سے نہیں نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے سرکا میں اپنے موضوع سے ہٹنے والا خطیب نہیں میرا تو نبی وہ ہے کہ جو ہجرت کر کے جائے ایک ایک شہر کا بندہ دوسرا دوسرے شہر کا بھائی بنا دیتا ہے میرا نبی تو شہروں کے فرق مٹا رہا ہے میرا نبی ذاتوں کے فرق مٹاتا ہے میرا نبی نے آخری خطبے میں کیا اجاز فرمایا میرے نبی نے کسی گھورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی وقیت حاصل نہیں سارے مل کے رہو اللہ گواہ ہے اگر تبلیغ پیغمبر کے طریقے پہ ہوتی اسلام آمن کا گہوارہ ہوتا اگر میرے نبی کے طریقے پہ تبلیغ ہوتی اگر بندوں نے سمجھنا ہے تو آؤ میں ایک جملے میں اپنے نبی کی پوری صیرت پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے تبلیغ کی ابتدا کی تو کھار ابو طالب کا استعمال کیا ہجرت کی تو پستر پہ علی کو شرائیا اینجی سے اللہ نے زبان دی ہے کہ بھلا آپ ہجرت سے لے کے مباحلے تک مباحلے سے لے کے خدیر تک آپ جتنا بھی سفر کروگے آپ کو نبی کے ہر معاملے کے ساتھ اہلِ بیعت نظر آئے گا میرے نبی ہجرت کر رہے معاملہ جان کا تھا پیچھے علی کو سلایا مباحلے میں معاملہ قرآن کا تھا نہیں آپ یقیناً سارے متوجہ ہیں کہ بھلا مباحلے میں معاملہ قرآن کا تھا ہجرت میں معاملہ اپنی جان کا تھا میرے نبی نے ہجرت میں جاتے ہوئے بیستر پہ علی کو سلایا مباحلے میں پانچ کو لے کے چلے میرے نبی نے کہا اگر میری سنت پہ عمل کرنا ہے اگر جان کا معاملہ ہو تو بھی علی ضروری ہے اگر قرآن کا معاملہ ہو تو بھی اہلِ بیت ضروری ہے مالک عزتوں میں ادافہ کرے جا تمہید کے مراحل تہہ کر کے میں قریب آگئے قبلہ نبی نے سمجھایا کہ اگر معاملہ جان کا ہو اور صرف وہ بندے بول سکنگے جنہیں اردو سمجھ آتی ہے کہا اگر معاملہ ایمان کا ہو معاملہ جان کا ہو تو اپنے زوم پہ نہ چلنا اہلِ بیت کا تامن پکڑ کے چلنا خدا گواہ ہے آپ نے خرید لی ہے مجھے جو اس بات میں بول لے ہو اہلِ بیت کا تامن پکڑ کے چلنا کل بات میری یہاں پہ تھی کہ اسلام کو تحشت کردی کا مذہب قرار دیا گا انٹرنیشنل فیم کے بندے جن کی نظریں ہیں پوری میڈیا پہ اسلام پہ ایک اور اقزام ہے کہ اسلام مردوں کا مذہب ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق پامان ہوئے ہیں آپ سوچئے گا اسلام مرد کو اہمیت دیتے ہیں عورت کو پست کرتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تبلیغ نبی کے ذریعے ہوتی تو قرآن والا اسلام ہوتا مسلمان والا اسلام نہ ہوتا isства مرد جی میں نے لفظ کہہ اسلام دو قسم کا ہے ایک قرآن والا اسلام ہے ایک مسلمان والا اسلام ہے مجھے مسلمان والا اسلام تو آتا نہیں میں قرآن والے اسلام سے پڑھتا ہوں قرآن والے اسلام میں مرد کو صرف مرد سمجھ کے اہمیت نہیں اگر اسلام قرآن والے اسلام میں نہیں آپ کو قریب کرنے کے لئے مجھے جملہ کہنا پڑے گا موسیٰ محمان نے اسلام لیا ہے تاریخ سے ایڈا قلیجہ رکھے میں گالپے کرنا قبلہ مسلمان نے اسلام لیا ہے تاریخ سے یاد رکھ قرآن میں اور تاریخ میں بڑا فرق ہے قرآن کچھ کہتا ہے تاریخ کچھ کہتی ہے قرآن کچھ کہتا ہے تاریخ کچھ کہتی ہے میرے سر پہ قرآن رکھ قبلہ قرآن نے جسے دردر کا بکاری لکھا ہے تاریخ نے اسے غلی کہا ہے چلو میں اور قریب کر رہا ہوں قبلہ تاریخ نے جسے بہاتر لکھا ہے قرآن نے اسے پگوڑا لکھا ہے نہیں بات میں تاریخ اور قرآن کی کہا رہا ہوں جگر قلیجہ ہے تو میں قلیجہ رکھ کے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں قبلہ تاریخ نے جسے خواری کہا قرآن نے اسے کئی دوا کی طلاق یافتہ کہا ہے بات میں کر رہا ہوں ذمہ دار اللفظوں کا یاد رکھ مسلمان والا اسلام نہ لے قرآن والا اسلام لے اگر قرآن والے اسلام میں مرد کی صرف اہمیت ہوتی تو اس قرآن میں فیرون قابل لانت نہ ہوتا نہیں جب مضمون سنتے ہو یاد فیرون قابل لانت نہ ہوتا آسیہ قابل مدہ نہ ہوتی فیرون مرد ہے اللہ نے لانت کی ہے میں نہیں دہمت کرنے یاد قبل فیرون مرد ہے اللہ نے لانت کی ہے آسیہ مستور ہے آسیہ رہی فیرون کے گھر میں اللہ نے عزت کی ہے قابل مدہ کی ہے اور اتنی خوبصورت مثال دی اللہ نے کہا وزاربا یہی لہجے یہی لفظیں یہی فکریں اللہ کہتا ہے سرابا مصال اللہ لذین قفر ومرتہ لوتا ومرتہ نوحا اللہ نے لوت اور نوح کی بیوی کو قافروں کے لئے مثال بنایا ہے ذہن جڑے ہیں میرے ساتھ یاد فیرون کی زوجہ مومنوں کے لئے مثال نبیوں کی زوجہ کافروں کے لئے مثال قرآن مثال دینے میں بھی بے مثال قرآن مثال دینے میں بھی آج کی تقریر صرف وہ بندہ داد سکے گا جس کا قلیجہ ہے باقی بندوں کو آج چھوٹی ہے قبلہ دو زوجہ ہیں نبیوں کی اللہ نے لانت کی ایک زوجہ ہے کافر کی جسے اللہ نے زبان دی ہے فیران کی زوجہ اللہ نے مدہ کی نبیوں کی زوجہ جو بندہ چھوٹا رہے ہیں نو کی زوجہ لوت کی زوجہ اللہ نے لانت کی ہے اس کا مطلب ہے اللہ سمجھا رہے رشتہ تاریاں فائدہ نہیں دیتی نہیں یہ جو ہاتھ بلاند ہو ہے یار اس مشکل جملے پہ رشتہ داریاں فائدہ نہیں دیتی کی بلا عمل فائدہ دیتا ہے اگر رشتہ داریاں فائدہ دیتی تو نو کی بیوی قابل عزت ہوتی کی بلا جو بات میں تمہید تیہ کر کے قریب آگیا ہو یہ نو کی بیوی بھی لانتی جنب لوت کی زوجہ بھی لانتی اس کا مطلب ہے کہ نیک کافر کے گھر میں بھی ہو میرا مولا مجھے ہمت دینا میں جملہ سمجھا سکوں لانتی لانتی مومن کافر کے گھر میں ہو تو وہ قابل عزت ہوتا ہے لانتی نبی کے گھر میں ہو قابل لانت ہوتا ہے جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے آئی نعرے کا بھی ٹائم نہیں صرف میری بات لیتے چلے قبل اللہ یہ نو کی بیوی اللہ نے قرآن بتایا نو کی بیوی لانتی ہے نو علیہ السلام کی بیوی یہ میں کھوڑوں پہ آنا قرآن کہہ رہے نو علیہ السلام کی زوجہ محترمہ لانتی ہے اللہ نے نقشہ دی بیان کی ہے کہ یہ لانتی کیوں ہے اللہ نے نقشہ کیا دیا اللہ کہتا ہے کہ جب میرے حکم پہ نو کشتی بنا رہا تھا یہ مزاگ کر رہی تھی اے دے بیچے تیر سارے نتیجے جناب نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے یہ مزاگ کرتی تھی بادل ہے کوئی نہیں گٹا ہے کوئی نہیں موسم ہے کوئی نہیں کہاں سے بارش کشتیاں بنا دا بھیر دا مینو آن تفجیر کے یہ جملے کہ کشتی بنا رہے موسم ہے کوئی نہیں بادل ہے کوئی نہیں گٹائیں ہیں کوئی نہیں بوڑا ہے دماغ ٹھیک نہیں بوڑا ہے دماغ ٹھیک نہیں اللہ نے لانت کی یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ نہیں کر دیا جو نبی کے دماغ پہ سوچا ہو کے حملہ کرے اللہ اس پہ لانت کرتا ہے میرے بزرگو دوستو پھر وہ جس نے کہا تھا کیسے چلے گی اس تندور سے پانی نکلا نہیں ایس وحد شیعہ قرآن سنتی میں اس آج کی مجلس میں یہ نظریہ غلط بندوں کا کہ جی شیعوں کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ تندور سے پانی نکلا ہر طرف پانی پانی اور تجھے منوں پانی پانی نہ کرے آجے ہر طرف پانی ہی پانی جب پانی ہی پانی پانی پھلا تو یہ دھوڑ پڑی غر کھونے لگی بیٹا بھی پیچھے قرآن کہتے کہ نو علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا اللہ میرا بیٹا لو جی اس سے پہلے جمعہ سناؤ آپ کو عزت حسین کی قسم نہیں کوئی دعا نہیں کوئی دعا نہیں اگر میری محنہ تو دعا دعا میرا حق بنتا ہے میں نے تفصیر کو غور سے پڑھا کہ یار نو اپنے بیٹے کا کہتا ہے زوجہ کا نہیں کہتا نو بیٹے کا کہتا ہے زوجہ کا زوجہ عظیم رشت ہے اے ہونے بے گھرے ایٹ پیٹیچ والی علی صدا ہوں زوجہ بڑا قیمتی رشت ہے اللہ سلامت رکھے زوجہ میرا خدا جانتا بڑا قیمتی رشت ہے تو انہوں پورا اشرا پول دے گا اے جملہ نہیں پھول میرا تو اڈا باد ہے میں آج کل ایک جملہ کہہ رہا کہ بھلا ماں باپ کی عزت کرو تو آگے جنت ملتی ہے ماں باپ کی عزت کرو تو آگے جنت ہوتی بیوی دی عزت کریے تھے اے انشاءاللہ تو انہوں نہیں پھولا لگا زوجہ کی عزت کرو تو دنیا ہی جنت ہے بیغم کی عزت کرو تو دنیا ہی بیوی سوردیا نے پیا تجھ یہ دکالتے نہیں پہ بول دے بیغم قابل حصت شخصیت ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا لو بیٹا پلات جتے اکدیج اس پارش کرنی ہو گئے دون دی سپارش کر قرآن میں صرف اتنا اقت ہے کہ میرے اللہ میرا بیٹا میرا اللہ میرا قیمت جمل زائع کرو میرا مقدر ہے آپ کا اپنا نصیب ہے اگر امتحان لینے بیٹھ جاؤ تو پھر میں امتحان دینے کی پوزیشن میں نہیں اللہ کے نبی نے بیٹے کے بارے میں کہا ہے سوجہ کے بارے میں کہا بیٹے کے بارے میں کہا سوجہ کے بارے میں کہا پید نہیں کہ نو بول کہ کہے پھر بھی لیکن یاد رکھ یہ جو نو کے بیٹے نے کی ہے یہ واجب تھا کہ حرام خطیب ہو نہیں جناب نو کے بیٹے نے جو کی ہے وہ واجب عمل ہے جان بچانا واجب ہے بندے چوبکر گئے جان بچانا واجب عمل ہے پھر کہہ رہوں لما تک تو اپنی فکا کا محضی میں دور میں نے تقریبا فکا کی کتابیں پڑی تو فکا کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نجسل این جانور دوب رہے ہیں دین مجھے کیا کہتا نماز چھوڑ جان بچاؤ نماز چھوڑ جان بچا تو اگر دوسرے کی جان اتنی واجب ہے بھائی امید علی جی اگر دوسرے کی جان بچانا اتنا واجب ہے تو اپنی جان کے بارے میں کتنی اہمیت ہوگی سرکار اپنی جان بچانا اس سے بھی زیادہ واجب ہے صداب اس سے بھی زیادہ واجب ہے نو کے بیٹے نے کیا کی ہے واجب عمل کی ہے یار اپنی جان بچائیے تفان آ رہے پانی ہے ہر طرف تو وہ پہاڑ پہ چڑھے اللہ نے لانت کی ہے کہا نبی چھوڑ کے بیٹا پہاڑ پہ چڑھے پیچھے نہ رہو نبی چھوڑ کے بیٹا پہاڑ پہ چڑھے اللہ اس پہ لانت کرتے نبی چھوڑ کے کوئی یار پہاڑ پہ چڑھ جائیں میں بات نو کی کروں کوئی اور چیز دین میں نہیں لانت نو علیہ سلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا اللہ نے لانت کی مالک واجب کر رہے تو اس پہ لانت کر رہے نتیجہ کیمتی مالک واجب کر رہے تو اس پہ لانت کر رہے آواز ہے کی یاد رکھ واجب کرے لیکن نو کی کشتی میں بیٹھ کے خدا پیچھے نہ رہنا یار واجب کرے لیکن نو کی اسلام نہ ہوتی اللہ نے عورتوں پہ پابندیاں لگائی پردے کی پابندی یہ چیز یہ چیز لفظ لے اللہ نے قدیم اعتدال قدیم صرف عورتوں پہ پابندیاں نہیں لگائی میں پوری تقریر میں آپ سے منت نہیں کی ان لفظوں پہ خاص توجہ اللہ نے صرف عورتوں پہ پابندیاں نہیں لگائی اللہ نے مردوں پہ بھی پابندی رکھی ہے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ غیر محرم کی نظر تجھ پہ پڑھے نا عورت کے لیے حکم ہے کہ غیر محرم کی نظر تجھ پہ پڑھے نا مرد کے لیے حکم ہے کہ تیری آنکھ غیر محرم کی طرف اٹھ رہنا تیری نظر غیر محرم کی طرف اس غلط بھی تعادی دی جس طرح مرد عورتوں کے لیے پابند لیا مرد کے لیے پابند لیا عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ جسم کا پردہ کرے مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی نیت کو پابند بناو اور یاد رکھ اگر عورت زوجہ ہے تو شوہر کی اطاق واجب نہیں زحمت کرنے اگر عورت زوجہ بنی یہ تو شوہر کی اطاق واجب اگر مرد بیٹا ہے تو ماں کی اطاق واجب اللہ اعتدال پسندی کا دین رکھتے میں آگے بڑھ رہوں کہ عورتوں کو پابندی ہیں عورتوں کو بسم اللہ جی عورتوں کو پابندی ہیں یاد رکھ پردہ پابندی کا نام نہیں آپ کے قیمتی ہونے کی علامت ہے آج کی میری تقریر میں اپنا حق ادا کر جانا چاہا رہا یہ عورتوں کی پابندی میرا ایک دوست ہے چلو ممبر پہ بات کر اکثریت میرے سارے اپنے بیٹھے بڑا چودری بٹا تھا میں گیا اس نے مجھے اپنا دیرہ دیرہ شیرہ کوٹی شوٹی سارا کچھ دکھایا اللہ آپ کی گربت دور کرے یہ جاگ دیو پہ اللہ اس میں برکت دے اور آپ کی گربت دور کرے جب کہنا اللہ آپ کی گربت دور کرے اس نے کہا قبلہ عجیب ذہن ہے آپ کا میں گریب کیسے ہوں میں نے کہا یار میں تمہارے درائنگ روم میں بیٹھا میں آپ کے درائنگ روم میں بیٹھا تو میں نے میز پہ سونا نہیں دیکھا بات سمجھا گیا میرے آنے کا مقصد پور ہے میں نے آپ کے میز پہ سونا نہیں دیکھا کہتا ہے قبلہ آپ نے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو عقل دے قبلہ آپ اللہ آپ کو عقل دے میں نے کہا وہ کیسے کہا سونا ہے قیمتی وہ میزوں پہ نہیں ہوتا وہ حفاظت میں ہوتا ہے اب اسی پہ فیصلہ ہو گئے نہیں گیا جو عورت اپنے آپ کو فضول سمجھتی ہے وہ بے پردہ بھنتی ہے جو قیمتی سمجھتی ہے وہ پردہ میں رہتی ہے اور ہمیشہ مذہب شیعہ ایک جملے میں میری تاریخ باند ہے قرآن کی عزت کی قسم ہے آپ اگر اسلام میں دیکھو تو جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ پردے میں ہیں ضائع کرو گے دکھ لگے گا جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ ساری پردے میں ہیں قبلہ قرآن قیمتی قرآن قیمتی اللہ نے غلاب میں رکھا قعبہ قیمتی قرآن قیمتی اللہ نے غلاب میں رکھا قعبہ قیمتی اللہ نے چادر چادر رکھا امام مہدی قیمتی رہیت امام زمانہ زندہ باز ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے امام مہدی قیمتی اللہ نے غیبت مجاہل کرنا جہالت ہوتا پردہ کرنا کوئی نقص ہوتا تو سیدہ کے چہرے پردہ نہ ہوتا نہیں مشکل بات آپ نے بالکل لائٹ نہیں لے لی سیدہ نے پردہ کیوں کیا مشکل بات ہے سیدہ نے پردہ کیوں کیا سیدہ کو پردے کی ضرورت ہے کتنی بڑی قدر کروگے سیدہ کو پردے کی ضرورت نہیں چاتر کو سیدہ کی ضرورت ہے چاتر کو سید میری تعید کریں گے چاتر کو سیدہ کی ضرورت ہے کہ بھلا جس کی چاتر کا نام تطہیر ہو جس کے پھرگے کا نام سور نور ہو جس کے گھر کی کنیز کی زبان کا نام قرآن ہو سیدہ کو میں نے پوچھا مخدومہ آپ کیوں پردہ کرتی جملے کی قدر چاہوں گا مخدومہ آپ کیوں پردہ کرتی مخدومہ فرماتی ہے مجھے نہ پوچھ وہ جو مردے میدان ہے جو مولود کعبہ ہے جو میرا شوہر ہے جو حسرین کا بابا ہے جبریل کا استاد ہے اسے پوچھ علی مزدوری کیوں کرتے جملہ میرا ضائع ہوا آپ دکھ لگے گا نہیں علی اسے پوچھو علی آپ مزدوری کیوں کرتے علی تو وہ ہے جو دیوار سونے کی ہو جائے اگر جملہ قبول کرو تو میں نے شاید پہلے بھی کہے سرکار مقدار شیعہ سنی علماء نے لکھ ہے حوالہ میری ذمہ داری ہے کہ سرکار مقدار آئے آگے کہ یا علی غربت کا دور چل رہے یا علی پیسے کوئی نہیں پر ہوتے پرواز کر پتھر اکھا جن کا دل ہاتھوں پہ آکے علی علی کرے وہ اس بندے یقیناً بولیں گے کہا پتھر اکھا قبلہ حضرت علی 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 فرماتے اس پہ یا علی نہیں جسے اللہ نے زبان دی ہے مقدار سے کہا کہ یا علی مقدار نے کہا یا علی وہ پتھر سونے کا کا ہوا نا ادھر پتھر کا سونے کا ہونا تھا علی فرماتے لے جا لیکن شیعہ کا عقیدہ دیکھنا سرکار مقدار نے ایک پتھر اٹھایا اور جیڑا بندہ نہ بولے انا کوڑا آجانے کہ پتھر اٹھایا مقدار نے سونے والے پتھر پہ مارا جتنی ضرورت تھی اتنا سونے اٹھایا جتنی ضرورت تھی اتنا سونے اٹھایا علی فرماتے مقدار لے جا کل کے لیے کام آئے گا مقدار لے جا کل کے لیے کام آئے گا مسکر آکے کہتے کل کی فکر کو کرے جس کے پاس آلی جہ سا ایمان نہ ہو کل کی مکر وہ کرے کل کی مکر وہ کرے جس کے پاس آلی جیسا ایمان نہ ہو کل دن چڑے گا پھر پتھر پکڑیں گے پھر کہلیں گے آئے 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 مزدوری کیوں کرتے بات بھولے تو نہیں آئے 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 فرمائیں گے میں مزدوری اپنے لیے نہیں جس بیار پہ آپ سن رہے ہیں میں مزدوری اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کر رہا ہوں مولا وہ کیسے میرے لیے مزدوری کیوں کرتے علی فرماتے ہے میری سیرت تمہارے لیے نمونے عمل بنے گی میری سیرت تمہارے لیے نمونے عمل بنے گی میں علی نے مزدوری کر کے کہا کہ یاد رکھ اگر ضرورت پڑے مزدوری میں شرم نہ کرنا بلکہ فخر کرنا میں سیرت علی پہ عمل کر رہا ہوں شرم نہ کرنا بلکہ کہنا کہ میں سیرت علی پہ عمل کر رہا ہوں اور پردے دار میری ماں بہن بیٹی مرشد آدھی میں آپ کی طرف ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں پردہ کرنا جہالت کی علامت نہیں پردہ کرنا غربت کی علامت نہیں پردہ کرنا جب تم پردہ کرتی ہو تو فخر کیا کرو جوان لگے ہو میرے اس جملے کی تحید کرتے ہوئے جوان لگے ہو جو ایسے جملوں کی تحید کر رہے ہو اگر پردہ کرتی ہو تو شرم محسوس نہ کرنا بلکہ سار اٹھا کے جیا کر کہ ہم پردہ کر کے کنیز سیدہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں پردہ کر کے کنیز سیدہ ہونے کا حق ادا کر رہے تم بھی الحمد اللہ آج سننے کا حق ادا کر رہے مالک عزتوں میں دعویٰ کر یہ پردہ آل محمد کی سیرت ہے آخری پدائل کا لفت ہے پردہ آل محمد کی سیرت ہے بے پردگی ان کے تجھمنوں کا گردار ہے جو بندے چوب کر گئے ایک جنگ جس میں یزید کا تاتا یہ سانس امانت ہے آل محمد کی جب تک کریم اللہ چاہے گا چلے گی جب وہ ذات چاہے گی سانس بند ہو جائیں گی لیکن میں کھلے جا رکھ کے کہہ رہا ہوں یزید کا تاتا بندے کھیر کے لاتا تھا نبی کے مقابلے کے لیے مقابلے 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 اس کی تعریف میں کیا کروں جو یزید کابی باب تھا اور وہ جو اوپر والا ہے وہ اس کابی باب تھا ایک جنگ بڑی مشہور معروف آپ کو یاد ہوگی میں جنگ پڑھ کے ٹائم نہیں گزارتا وہ جنگ بڑی مشہور ہے ہاں وہ جنگ کا نام بھی نہیں تو بندے غصہ کر حال ایک غزوہ ہے جس میں نبی اکیلہ رہ گیا جڑے سمجھ دے اوپیون اور میں سلام کر گا میرے نبی اکیلے رہ گئے کئی سجد چھوڑ گئے توجہ ہے تو جب وہ چھوڑ گئے تو وہ ابو صفیان اس جنگ میں اکیلہ نہیں آیا آخری میرا لفظ ہے ابو صفیان اس جنگ میں اکیلہ نہیں آیا اپنی زوجہ بھی لے کے آیا میرے سمجھ جو پہ انہوں میں سلام کر آیا ابو صفیان کی زوجہ محترمہ کا نام تھا ہندہ یہ سارے جان دیں ہندہ جا مرضی کے مولوی سے پوچھ کے دات دے دی ہندہ چپ کر کے آئیے بڑی پا پرتہ ہو کے آئیے اب پیس رہے کون جملے آج کی میری مجلیز کا ہندہ تصور شاہ جی ہندہ چپ کر کے نہیں آئی پرتہ کر کے نہیں آئی ناچتی ہوئی آئی ناچتی ہوئی آئی کانے کاتی ہوئی آئی اگر تو اڑھا دے لیتے میں آج یہ دیکھ کانے دے ایک جملہ نہ سنا کہ ہندہ نے کیا کہا تھا ہندہ نے اپنا تارک کرواتے ہوئے ناچتے ہوئے آکے کہتی ہے ہم ستاروں کی بیٹیاں ہم ستاروں کی بیٹیاں اس نے کہا ہم ستاروں کی بیٹیاں اسے بھی علی سے مو کی کھانی پڑی تاریخ دان مندیوں میں اون سرام کرنا ہندہ نے کہا ہم ستاروں کی بیٹیاں علی سے مو کی کھانی پڑی ایک اور جنگ میں ایک اور ستارے کی بیٹی آئی آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے ایک اور جنگ میں ایک اور ستارے کی بیٹی آئی بس میری ماں بہنوں بیٹی مرشد ذاتی پرتہ آل محمد کی سیرت بے پرتگی بنو امیہ کا کردان اگر خسین کی ماننے والی ہو تو باپ پردار ہو بس آج ہو گئی ہے تین محرم بیٹھ جو آج ہو گئی ہے تین محرم مجبوری ہے میرے ویر کی بھی اب میں بھی لمبا مسائق پڑی نہیں سکتا ہوں یہاں سے نکل کے میری بھی حاضری ہیں کل کا رسول کا بیٹا آگے ہے کربلا چھے راتوں کا مہمان رہ گیا زہرہ کا بیٹا بڑی تھوڑی راتے ہیں آج اتنا روح قرآن کی عزت کی قسم ہے مسائق خان بندہ میرے بعد ہے ہم ذاکر مولوی روح سوچ رہے ہیں دن تھوڑے ہیں شہادت زیادہ ہیں دن تھوڑے رہ گئے شہادت زیادہ ہیں کیا پڑھا جائے بھائی رزوان جی ممبر رسول پہ بابوز ہوں سب سے پہلے یہ جملہ میں نے ممبر پہ کہ میرے بات میرے بندوں نے پڑھ اللہ ہر کسی کی زبان میں تاثیر عطا کرے بند زمین خریدتے ہیں اولاد بسانے کے لئے ہائے ضرور کرنا میں نے شاید ایک آج جملے پہ چھوڑ جانا ہے بند زمین خریدتے ہیں اولاد بسانے کے لئے خسین نے کربلا خریدی ہے بیٹے دفنانے کے لئے اللہ تیرا ماتم قبول کرے اللہ تیرا پرسہ قبول کر کل کل غازی دے انما یرید اللہ پڑھ کے زینب کا خیمہ کربلا لگا دیا گئی غیرت من لوگ لمبا مسائب نہیں تبرک ایک جملہ پڑھ رہا ہوں میں کیونکہ آج تین محرم ہو گئی ہے مسائب خان زاکر ہے اس نے کہ یہ پہلا قبرستان جو ایک دن میں بھر گیا ہے مند قبرستان خریدتے ہیں نا کہتے ہیں یار ابھی کافی وقت چاہیے ابھی کافی وقت چاہیے واحد قبرستان کربلا بس لمبا مسائب نہیں آنسو آگے ایک اور آج میں چھوڑ رہو آج میرا دل لے کیونکہ تردیب کے مضمون رزمان ویر میرا پڑے گا آج میرا دل ہے اس بی بی کو نہ سلام پیش کرو جو کربلا سے پہلے اجر گئی ہے عید گزاری آج میری مہوں بہنوں میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا آج ان جوان جن دو شہزادوں کا مہین مسائب پڑھ نینہ ان پہ قریہ ضرور کر رہا یہ وہ شہزادے جن پہ رونے والی ماں کوئی نہیں تھی اور جن پہ رونے والی پہنے دور تھی جو سمجھ گئی میں نے کیا پڑھ رہے عزاد عید کی رات مشکور نامی دروہ زندہ سارے قید خانے میں کھانا دے آیا مسلم کے یتیموں کو کھانا دینا بھول گیا میرے بات بھی زوار ہے میں جونی پھلا کے دعا کر رہا اللہ تجھے کوفہ دکھائے جا کے دیکھو قرآن کی عزت دو چھوٹی چھوٹی گھوٹڑی ہیں جہاں مسلم کے بیٹے علید علید قید تھے مشکور نامی دروہ زندان قید خانے میں کھانا دے آیا یتیموں کو کھانا دینا بھول گیا گھر آ کے لیٹے عید کا دن گزرے دروازے پہ دستک ہوئی اٹھ کے دیکھ ایک پی پی نظر آئیے جنہوں نے ماتم کرنے میں چلدی کر رہا ازدر و مستور پہ نظر پڑی اپنی زوجہ سے کہا ہمارے دروازے پہ کوئی سائلہ آئیے آوازے نہ بچانا آوازے تری بلند ہو گئی ہے ہمارے دروازے پہ کوئی سائلہ آئیے جاؤ پوچھ تو صحیح کیا لینے آئیے مشکور کی زوجہ نے دروازہ کھول بی بی کی آواز مشکور کی زوجہ مشکور سے کہ یا میرے باپ کا کلمہ چھوڑ یا بتا میری اولاد کا جرم کیا ہے یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا ازادار مشکور نے جلدی سے کھانا لیا بلا تشمیح بیٹیوں کو لیا زوجہ کو لیا دروازے پہ پہنچے میری مجلس ختم ہوئی ہے اس جنگلے پہ جنہوں نے ماتم کرنے ازادار جب زندان کے قریب گئے مشکور کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتے بابا چراغ جلا ہم دیکھ نہ چاہتے یتیم میٹیوں پہ سوتے کیسے ہے ایک سید لیٹا ہوا ہے دوسرا بیٹھ کے رو رہے مشکور ہاتھ جوڑ کے کہتے سید کھا رہ کھا مجھے معافی دے مجھے پتا نہیں تھا تم سید ہو اللہ جنہے کتنا مانگ تھا رو کے کہتے تجھے پتا چلے ہم سید ماما غازی آیا تھا اللہ مولا بطولہ سید کھانا کھا سید رو کے کہتے انصاف سے بتا اور جس کا ویر مر جائے وہ کھانے کیسے کھا سکتے کہتے کل تک بولتا رہا میں بھراؤ وہ چھوٹا ہے کل تک بولتا رہا کہتے پریشان نہ ہو اور پہنے عید نہیں کرے گی اور پہنے جائے گی امہ کے پاس ما جائے گی مام حسیر کے پاس ماما ماما خازی بھیج کے ہمیں چڑھا لے گا لیکن جب عید کی ٹیکر ڈھلی ہے یہ حق ہے رونے کا جب عید کی ٹیکر ڈھلی ہے میرے ویر نے بولنا چھوڑ دی ہے اور میرا حسرت کا آخری جمل ہے جب کہنا تیرا ویر بھی زندہ ہے مسلم کا یتیم ہاتھ جوڑ کے کہتے پھر منت کر اپنی زوجہ سے کہیں میری ماں پر کے پیار کرے اوہ ماں سے پچھڑے عرصہ ہو گیا ہے ادھدار و پشکور کی زوجہ آگے بڑی سر کود میں رکھ کہتی ہے مجھ پہ سوال کر سید اٹھا ہے نہیں آخری میرا لفظ ہے جب سید نہیں نہ اٹھا مشکور کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا اجازت دیتے ہم بہنے بڑھ کے پیار کرے جب کہانا اجازت ہے عزد اور لفظ اجازت آدھ دونوں مشکور کی بیٹی آگے پڑی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اور بیر جاگ پہنے عید مانگ نے آئیے اے درداروں لفظ عید آنا تھا سید ترب کے اٹھا روک کے کہتے پہنو اس وقت آئی جب بابا مارا گیا